بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں روس کی جانب سے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ وسط ایشیائی ممالک میں خفیہ فوجی اڈے بنانے سے باز رہے امریکہ نے ازبوکستان اور تاجکستان سے حال ہی میں ایک معایدہ کیا ہے جس کے مطابق افغانستان پر ڈرون حملوں کے لیے امریکہ ان ممالک میں نئے فوجی اڈے تعمیر کرنے جا رہا ہے روس نے امریکہ کو وارن کرتے ہوئے مزید کہا کہ امریکی سی آئیے معصوم لوگوں کی جانوں سے مزید کھیلنا بند کرے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کس طرح سے افغانستان میں دوبارہ ڈرون حملوں کے لیے پر تول رہا ہے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام روس کے نائب وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسے وستی ایشیائی ممالک میں امریکی فوج کی موجودگی ناقابل قبول ہے روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریاہوک نے کہا کہ ہم نے اس پر زور دیا ہے کہ سینٹرل ایشیائی ممالک میں امریکی فوج کی کسی صورت میں بھی موجودگی روس کے لیے ناقابل قبول ہے افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں واپسی کے بعد امریکہ خطے میں ایسے فوجی ٹھکانے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے جہاں سے وہ بوقت ضرورت افغانستان میں فضائی کاروائی کر سکے پاکستان پہلے ہی امریکہ پر واضح کر چکا ہے کہ وہ افغانستان پر فضائی حملوں میں کوئی مدد فراہم نہیں کرے گا اور وزیراعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ اگر امریکہ نے فوجی اڈے فراہم کرنے کا مطالبہ کیا تو پاکستان کا جواب نفی میں ہوگا روان برس جون میں امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی جنیوہ میں ملاقات کے بعد امریکی ذرائع اولاغ میں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ روسی صدر پیوٹن نے امریکی صدر کو وزتی اشیائی ریاستوں میں روسی اڈوں کو افغانستان میں کاروائی کے لیے دینے کی پیش کش کی تھی امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے اپنی ایک حالیہ رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جرنل مارک ملی اور روسی چیف آف جرنل سٹاف کی سلسلے میں چوبیس ستمبر کو ہیلینکسی میں ملاقات ہو چکی ہے حالی میں امریکی کی انڈر سیکریٹری آف سٹیٹ برائے جنوبی ایشیا وینڈی شرمین نے وستی ایشیائی ملک اوزبوکستان کا بھی دورہ کیا تھا خیال کیا جاتا ہے کہ اس دورے کا مقصد فوجی اڈے کے حصول کے بارے میں اوزبوکستان کی رائے جاننے کی کوشش تھی اوزبوکستان کی جانب سے امریکی کو فوجی اڈے دینے کے حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا روسی خبر ایسان ادار تاز نے روسی نائب وزیر خارجہ کے حوالے سے خبر دی ہے کہ انہوں نے امریکی انڈر سیکریٹری وکٹوریا نولینڈ سے امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا کے فوجی اتحاد آکس کے حوالے سے اپنے خدشات کا ذکر کیا ہے روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے امریکی اہلکار سے آکس کے حوالے سے اپنے خدشات کے بارے میں سوالات کیے ہیں کہ آسٹریلیا جو ایٹمی ہتھیاروں کے ادم پھیلاؤ کے حوالے سے ان پی ٹی کے ساتھ ایک جامع معایدہ کر چکا ہے وہ دو جہری طاقتوں کے ساتھ معایدے کے بعد ایٹمی ہتھیاروں کے ادم پھیلاؤ کے معایدے کی کیسے پاسداری کرے گا امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ اسے ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جن کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ سی آئی اے نئے افغان منظر نامے میں ڈرون حملوں کے لیے پالیسی تیہ کر چکی ہے اور مستقبل میں افغانستان میں اپنے مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے ازبکستان، تاجکستان، کرگستان سمیت کسی اور وستی ایشیائی ملک میں ائر بیس کا حصول ممکن بنانے کی کوششیں کر رہی ہے تاکہ وست ایشیائی ممالک کے اڈوں سے پرواز کرنے والے پریڈیٹر، ڈرونز، ہیل، فائر، مزائلوں کی مدد سے مخالفین کو پورے افغانستان میں کہیں بھی نشانہ بنایا جا سکے امریکی جریدے کے مطابق اس کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن نے نہ صرف خصوصی اجازت دی ہے بلکہ حکمت عملی بھی تیہ کر کے دی ہے ناظرین اکرام ایک سابق سینئر سی آئی اے افسر نے بھی تصدیق کی ہے کہ سی آئی اے افغانستان میں نئے حملوں کی نوک پلک درست کر رہی ہے لیکن اسے سب سے بڑا یہ مسئلہ درپیش ہے کہ امریکی انخلاق کے نتیجے میں سی آئی اے ایجنٹس کنٹریکٹرز اور افغان جاسوسوں کی بڑی تعداد امریکہ بھاگ چکی ہے جس سے سی آئی اے کا افغان انٹیلیجنس نیٹورک تیتر بیتر ہو چکا ہے عالمی جریدے بزنس انسائیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اگرچہ افغانستان سے بھاگ چکا ہے لیکن صدر جو بائیڈن اپنی مستقبل کی جنگی حکمتی حملی میں صاف کہہ چکے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں اپنے لئے خطرہ بننے والے اناثر کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنائے گا دوسری جانب لاؤس انجلس ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق واشنگٹن نے افغانستان میں غلطی سے ڈرون حملے میں شہید دس افغانوں کے لواہکین کو غیر متعین معافضہ ادا کرنے کی پیشکش کی ہے جو امریک ماہرین کے مطابق لاکھوں ڈالرز امریکہ میں قیام و تام اور گرین کارڈ کی فراہمی پر مشتمل ہو سکتی ہے کیونکہ اگر یہ خاندان افغانستان میں قیام پذیر رہتا ہے تو طالبان حکومت امریکہ کو جنگی جرائم کی عالمی عدالت میں گسیٹ لیتی اور ہر جانے کا مطالبہ بھی کیا جاتا جس سے امریکہ کو عالمی سطح پر صبح کی کا سامنا ہوتا عالمی خبر اصان ادارے ای 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 پی کے مطابق پینٹاگون نے کہا ہے کہ وہ محکمہ خارجہ کے ساتھ مل کر شہید افغانوں کے لواہکین کو بھی امریکہ منتقل کرنا چاہتا ہے جنہوں نے امریکہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا پینٹاگون کی جانب سے یہ پیشکش انڈر سیکرٹی ڈیفینس کولن قاہل اور افغانستان میں امدادی امریکی گروپ کے صدر اسٹیون کوون کی ملاقات میں کی گئی 29 اگست کو سی آئی اے کی خفیہ خبر پر امریکی ڈرون حملے میں کابل میں ایک گھر کے دس مکین شہید ہوئے تھے جس پر امریکی انٹیلیجنس نے مزائل حملے کے بعد دعویٰ کیا تھا کہ کابل میں پارک کی گئی بارودی کار کو نشانہ بنایا گیا جس کی مدد سے دائش کے خودکش حملہ آور ائرپورٹ پر امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے امریکی ہٹ دھرمی جب میڈیا ریپورٹس میں جرم قرار پا گیا تو پینٹاگون نے تسلیم کیا تھا کہ یہ حملہ غلطی سے ہوا امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے متاثرہ افغان خاندان کے افراد کو تازیتی معافظہ دینے سے اتفاق کیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ لوہاہکین کو کتنی رقم ادا کی جائے گی ناظرین اکرام دوسری جانب عالمی جرید فارن افیرز کی ریپورٹ کے مطابق وقت آ چکا ہے کہ امریکہ کی افغانستان میں ناکام ڈرون جنگ کی پولیسی تبدیل کی جائے فارن پولیسی کے ایکسپرٹ اردے کروت کا کہنا ہے کہ یہ عمر واقع ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجی تائنات نہیں لیکن ہر جگہ امریکی انٹیلیجنس اور فوجی کاروائیوں کے امکانات موجود ہیں جس کے لئے امریکہ ازبوکستان اور تاجکستان میں فوجی موجودگی یا کم از کم سی آئیے کی ڈرونز سہولت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں افغانستان میں اپنے ٹارگٹ کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنا سکیں فارن پولیسی میکزین نے بھی اپنی تجزیاتی ریپورٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ڈرون کو بطور ہتھیار اور پولیسی استعمال ترک کر دینا چاہئے کیونکہ ہزاروں معصوم بچے اور بے گناہ امریکی ڈرونز جنگ کا حدف بن چکے ہیں یو ایس سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک مکینزی نے کہا یہ ایک غلطی تھی اور میں اس پر معذرت خواہ ہوں کیونکہ جس گاڑی پر ڈرون حملہ ہوا یا جو مارے گئے وہ دائش کے شدت پسند نہیں تھے اور نہ ہی ان سے کابول ائرپورٹ پر موجود امریکی فوجیوں کو برائے راست کوئی خطرہ تھا امریکی عالی اہلکار جان کربی کے مطابق اسٹیون کوون نے کولن کاہل کو بتایا کہ ڈرون حملے کا نشانہ بننے والی گاڑی زمیری احمدی ہی چلا رہے تھے اور انہوں نے افغانستان میں بھوک سے پریشان سینکڑوں بچوں کی جانیں بھی بچائی تھی ان کی ان کوششوں سے امریکی بھی علم رکھتے تھے زمیر احمدی کے بھتیجے نے گزشتہ ماہ کہا تھا کہ اس معاملے میں دور بیٹھ کر معذرت کر لینا ہی کافی نہیں امریکہ کو کابل میں آ کر ہم سے معافی مانگنی چاہیے امریکی صحابی پروس ووڈ کا کہنا تھا کہ اکتوبر 2001 میں سی آئی اے کی جانب سے افغانستان میں چنیدہ طالبان کمانڈرز کے خلاف ڈرون حملوں کا آغاز کیا گیا اور یوں افغانستان اور ملحقہ پاکستانی قبائلی علاقوں میں امریکی سی آئی اے کی لا محدود ڈرون جنگ شروع ہوئی لیکن روزے اول سے امریکی ڈرون حملوں پر تشویش اس لیے بڑی کہ ان حملوں میں دو تہائی ہلاکتیں عام شہریوں کی ہوئیں جس میں خواتین بچے اور مرد شامل تھے لیکن ہر بار امریکہ کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ اس کے ڈرون حملوں میں القائدہ طالبان اور امریکہ مخالف جنگجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے عالمی صحافی اور محقق امران فیروز نے بھی افغانستان میں ڈرونز حملوں کا تجزیہ کیا اور لکھا ہے کہ امریکی ڈرون حملوں میں کموں بیش ستر فیصد ہلاکتیں سیویلینز کی ہوئی ہیں